یہ سارا زور نون لیگ پہ مسلم لیگ نون پہ کیوں ہیں کیونکہ نواز شریف ایک ہی بات کرتے ہیں اپنی ذات کی بات نہیں کرتے وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں جو مولانا صاحب بھی کرتے ہیں اور باقی دیگر جماعتیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کو عزت دی جائے آپ نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کو چوری نہ کی جائے اور اب اس کا پیرا دینے کے لیے آپ بھی یہاں پہ ہیں ہم بھی یہاں پہ ہیں پیپلز پارٹی بھی یہاں پہ اے ان پی ساری جماعتیں یہاں پہ ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران نا اہل نہیں چاہیے جو اداروں کو استعمال کر کے اور سیاسی لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں یہ جب اقتدار میں آتا ہے تو انسان کا تو سر جھک جاتا ہے نیازی مغرور ہو گیا اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوئی تو اس کے نیچے سے یہ چادر کھچے گی اور اس کو بھگتنا پڑے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہتا ہے دھرنا دینا کنٹینر پہ کھڑا ہو کے پرائم منسٹر کا استیفہ ماننا کانونی نہیں ہے آئینی نہیں ہے تو خان صاحب آپ کیا کرتے ہیں خان صاحب نہیں کہنا آپ نے منع کیا خان صاحب نہیں کہنا نیازی آپ کیا کرتے تھے یہ تو رستہ آپ نے دکھایا یہ تو طریقہ آپ نے بتایا آپ نے اور ان لوگوں میں باشعور سیاسی لوگوں میں فرق کیا ہے آپ کراچی سے چلے بلوچستان سے کاف لے آئے سکھر پہنچے سکھر سے ملتان پہنچے ملتان سے لاہور لاہور سے پنڈی اور پنڈی سے استانباد کیا ایک درخت کی ٹینی ٹوٹی نہیں ٹوٹی کیا ایک لائٹ ٹوٹی نہیں ٹوٹی کیا ایک گاڑی کی بتی ٹوٹی نہیں ٹوٹی اور ان کی جو دھرنی تھی یہ دھرنا ہے وہ دھرنی تھی سوہ سو دیر سو دو سو لوگ آتے تھے اس دھرنی میں لوگ رات کو ایک دو بجے گھر چلے جاتے تھے پھر دوپہر کو آتے تھے وہ دھرنی میں دیر سو دو سو لوگ ہوتے تھے رات کو ناج گانا ہوتا تھا ناج گانے کے بعد پھر گھر چلے جاتے تھے مگر آپ نے تو ایک چیز ٹوٹنے نہیں دی اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے قومی اسمبلی کے اوپر حملہ کیا اور میں نے دو ایف آئی آرے کٹائی ہیں ایک عمران خان نیازی کے اوپر اور ایک ان کے قزن طائر القادری کے اوپر جو عمران خان نیازی کو چھوڑ کے بھاگیا آپ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں اور وہ عمران نیازی کا قزن جو تھا وہ تو چھوڑ گیا مگر یہ بتاتا ہوں یہ جتنے قزن کھڑے ہوئے ہیں یہ چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ مولانا صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پھر انہوں نے کیا کیا پی ٹی وی پہ حملہ کیا پی ٹی وی پہ چیزیں چوری کی اور توڑی اور شیخ رشید صاحب کنٹینر پہ کہتے تھے آگ لگا دو جلا دو قومی اسملی کو پرائم منسٹر کو گھیر لو اس کو گرا دو اس کو توڑ دو یہاں سے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہاں سے تو شرافت کی بات ہوتی ہے مگر طاقت سے ہوتی ہے وہاں پھوکے نارے لگائے جاتے تھے وہاں وہ باتیں کی جاتی تھیں آپ بھی جانتے ہیں ہم آج کہتے ہیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وزیراعظم کا اسطیفہ مانگنا یہ تو کہیں کانون کے مطابق ہی نہیں آئین کے مطابق نہیں تب کانون نہیں تھا تب آئین نہیں تھا تب تو تم گالیاں دیتے تھے کہتے تھے جالی اسمبلی بیٹھی ہے اور پھر اسی اسمبلی میں واپس آئے ایڈیا رگڑ کے واپس آئے اسی اسمبلی میں اور مجھے جالی سپیکر کہتے تھے تو کہنا پڑ گیا جناب سپیکر تو میرے تو پیسے پورے ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا ہر بڑے لیڈر کی بات ہوتی ہے یو ٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں زبان دے دی تو کٹ مرو زبان دے دی اس سے پھروں نہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ایک بات ایک دن کرتے ہیں اگلے دن دوسری بات کرتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا کیا تھا اور بات کیا کی تھی یہ کہتے تھے ان کے وزراء کہتے تھے پیٹرول سستہ کر دیں گے گیس سستی کر دیں گے بجلی سستی کر دیں گے کوئی چیز سستی کی دو روپے کی روٹی پندرہ روپے کی ہو گئی یہ تو ہر چیز سستی کرنے کی بات کرتے تھے مگر انہوں نے وہ کیا جو ان کو لانے والی باہر کی حکومتیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کو غربت میں مار دو ان کا ایجنڈا وہ ہے جو آپ اور ہم سمجھ گئے بلکہ پورا پاکستان سمجھ گیا پندرہ ماہ میں ایک ہی بات کرتے ہیں گھبرانا نہیں مر جانا مگر گھبرانا نہیں اور گھبرانے کی بات تو تمہارے لیے ہے آپ یہ عوام کو دیکھو یہ تمہیں کوئی تاج پلانے نہیں آئے یہ پھول پلانے نہیں آئے تمہیں گھر بیجنے آئے ہیں تو گھبراؤ تم یہ گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں مولانا صاحب گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے آپوزیشن کی پارٹی گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے تو میں نے جو پرچے کرائے ہوئے ہیں وہ رکھے ہوئے پرچے یہ وہ پرچے ہوتے ہیں جو رہتے ہیں اور کسی وقت گلے پڑ جاتے ہیں دوسرا پرچہ میں نے قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر کے ایک ایف آئی آر کٹوائی ہے نیازی کے اوپر جو اس نے گفتگو پاکستان کے اداروں کے خلاف کی ہے جو اس نے گفتگو ایران میں کی اور امریکہ میں کی اس نے کہا کہ پاکستان کے اداروں میں دہشت گرد پیدا کر کے دوسرے ممالک میں بھیجے اس نے پاکستان کی ناک کٹائی پاکستان ذمہ دار ملک ہے پاکستان نے نہ کبھی دہشت گرد بھیجے ہیں بلکہ دہشت گردی پاکستان سے ختم کی ہے نواز شریف صاحب کی حکومت میں اور اس نے ان جگہوں پہ بیٹھ کے دنیا کے سامنے کہا ہے کہ دہشت گردی تو پاکستان سے ہو رہی تھی تم پاکستان کے وزیر عظم ہو یا پاکستان کے دشمن ہو جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہو تم نے جا کے کشمیر کا جو سودا کیا وہ بھی ہمیں نہیں پتا پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ہم محبت بطن پاکستانی ہو ایک تم نے یونائیٹڈ نیشن میں تقریر کر دی تم یہ سوچتے ہو کہ یہ مگرد مجھ کے آنسو جو ہیں یہ پاکستانی قوم مان جائے گی تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری ایک تقریر سے پہلے تو تم گیارہ بجے کا سیشن تھا کشمیر کے حوالے سے چار ساڑھے چار بجے تک آئے نہیں تمہاری ٹانگیں کافتی تھی کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا تو باہر کے حکمران مجھے ڈاٹیں گے ڈپٹیں گے کہ تم نے کیوں کشمیر کی بات کر دی اور پھر ڈی اپوزیشن نے پاکستان کی خاطر پاکستان کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ نہیں دیا کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کا ساتھ دیا نیازی کا ساتھ نہیں دیا کرتار پور کھول دیا ہندوستان سے سارے تعلقات بند ہیں ادھر لوگوں کو مارا جا رہا ہے کشمیر میں بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تم نے سب کچھ بند کر دیا مودی کا جہاز پاکستان کے اوپر سے نہیں جا سکتا تم نے کرتار پور کھول دیا اس وقت کھولنے کی کیا وجہ تھی کیا ضرورت تھی کون سی ایسی آفت آگئی تھی جب حالات اگر ٹھیک ہوتے تب دیکھتے تمہیں کیا جلدی تھی یہ سوال پاکستان کے لوگ تم سے کرتے ہیں وجہ بتاؤ ڈکٹیشن لیتے ہو تم بہار کے ممالک سے سعودی ریبیہ اور ایران کی صلح کرانے کے جلے تھے پاکستان کو سنبھالا نہیں جاتا تم بین الاقوامی سالسی بن گئے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب لوگ تنگ آگئے تم سے اس مہنگائی کے جال سے اور لوگ غصے سے باہر نکل رہے ہیں تاجر وہ تنگ سنتکار وہ تنگ دکاندار وہ تنگ مزدور وہ تنگ کون سا ایسا طبقہ ہے پاکستان میں جو خوش ہے لوگوں کے گلے گھوٹ کے تم پاکستان نہیں چلا سکتے تم نے سو دن مانگے تھے سو دن لے لیے تم نے چھ مہینے مانگے چھ مہینے دے لیے تمہیں سال دے لیا پندرہ مہینے دے لیے اب تم پاکستان کی کتنی جان اور کھاؤگے بس کرو نیازی اب تمہارا وقت آگیا جانے کا اس لیے کہ اب دعا اور دوات دونوں استعمال ہوں گے تمہارے خلاف اور دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے لوگوں کی اہل لگے گی تمہیں تم لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہو زرداری صاحب جیل میں ان کی ہمشیرہ کو رات کو بارہ مجھے اٹھا کے لے گئے وہی صبح بھی لے جا سکتے ہو کسی اور پر بھی لے جا سکتے ہو اور آپ کی اور ہماری بیٹی مریم نواز وہ شیرنی کی طرح ڈٹی ہوئی وہ دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان اپنے والد کے ساتھ آئی تو اس کو پتا تھا کہ جیل بھیجی جائے گی اتنی ہمت والی بچی ہے وہ جیسے باپ ہمت والا ویسے بچی ہمت والی اتنی سخت بیماری کے باوجود میں نے نواز شریف صاحب کے موں پہ صرف مسکرہات دیکھی اور اللہ تعالی انشاءاللہ رحم کرے گا اس ملک سے اور جان چھٹائے گا اس انسان سے جس نے اس ملک کے بچوں کو نوجوانوں کو بدتمیزی اور گالنگلوچ سکھائی ہے جس نے ان کو اس رستے پہ لگایا جو ہمارے ماں باپ نے اور آپ کے ماں باپ نے تربیت آپ کو نہیں دی تھی بڑوں کی عزت کرنا لوگوں سے تمیز سے بات کرنا اس نے شاید سیکھا ہی نہیں مگر وقت پورا ہو گیا تمہارا نیازی اللہ تعالی کی مرضی سے انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑا اجتماع جو کہ چاروں سوبہ سے ہو اس موسم میں تسلی سے بیٹھتا میں دیکھ رہا تھا بڑا دل چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ آکے فٹبال بھی کھیلوں آپ فٹبال بھی کھیل رہے تھے کبڈی بھی کھیل رہے تھے کبڈی زیادہ کھیلیں یا فٹبال زیادہ کھیلا یا دونوں زیادہ کھیلیں اور وہ جو کنٹینر کھول کے بستر بنائے ہوئے تھے وہ بہت اچھی آپ کی ایک تجویز تھی اب باقی سب نے بھی شروع کر دیا کنٹینر کھول کے بستر بنانا تو یہ تو حکومت آپ کے لیے فرام کر رہی ہے کہ آپ لوگ تسلی سے کریں اور ہم جانے کو تیار ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو صفائی بھی کی آپ لوگوں نے صفائی بھی کی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی اور آپ لوگوں نے عبادت بھی کی اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت آپ کی دعائیں ہم سب کی دعائیں جل سنیں اور ہمیں کامیاب کریں اپنے مشن میں پاکستان زندہ ہوا